وہ مر تھا اسے کوئی شرمندگی نہ تھی کہ ابیہ مراد آج اسے اچھی لگی بلکہ اس وقت کے بعد تو وہ بار بار اسے دیکھنا اور سننا چاہ رہا تھا اس کے پاس اپنی اس وارفتہ اور بے اختیارانہ کیفیت کا تذزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا وہ بس ابیہ کے سامنے جاتا اور سب حقیقت سامنے آ جاتی کیا یہ وارفتگی تب بھی باقی رہتی یا محض ان چند دنوں کے لیے یا چند لمحوں کا جادو تھا وہ ابیہ سے ملنے کو بے قرار تھا مگر وہ تو جیسے اس سے چھپ ہی گئی تھی تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ابیہ مراد اس کے لیے کیا بن گئی تھی بینہ اس کے سامنے پھر سے جائے وہ پورے گھر میں سے ڈھون چکا تھا آخر میں لون میں مگر وہ ندارت اسے لگا شاید وہ زارہ کے کمرے میں ہو تب ہی سر اٹھا کر آسمان پر چھائی سرمئی بدلیوں کو دیکھتے اس کی نگاہ میں ٹیرس پر لہراتا سرخ و سفید دبٹا آ گیا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا کیا قرار آیا تھا دل کو جو مقصود تھا وہ پا لیا ہو جیسے وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا سب اپنے کمروں میں تھے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اور ٹیرس پر آیا تو اسے اوپری سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا پایا سکون کی ایک گہری سانس اس کے حلق سے آزاد ہوئی تھی جوتوں میں مقید پاؤں اس کی نگاہوں کے سامنے آ کر ٹھیرے تو ابیہ نے ہر بڑھا کر چہرہ اٹھایا سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑا تھا جو کبھی زیست کا حاصل تھا یا شاید لگا کرتا تھا کس سے چھپ رہی ہو مویز دفتن برا مان گیا ہلکے سے چھپن عمیز انداز میں کہا میں کسی سے کیوں چھپوں گی میں نے کسی کا کیا چھرایا ہے اس نے تھکے ہوئے لیجے میں کہہ کر تھوڑی دوبارہ گھٹنوں پر رکھ لی کیا پتہ کچھ چھرا ہی لیا ہو وہ بے ساختہ بولا پھر اپنے لفظوں پر مسکرا دیا اسے یہ سب کہنا اچھا لگ رہا تھا کوئی زبردستی نہ تھی تھوڑا ہی وقت ہے سب لوٹانے میں وہ ہلکے سے بڑھ بڑھ آئی کیا کہا وہ واقعی سے سننا چاہتا تھا مگر وہ گہری سانس پھرتی اٹھ کھڑی ہوئی سرک و سفید پرنٹ کے لباس میں انہی دونوں رنگوں کا دوبتہ شانوں پر ڈالے وہ مویز احمد کو ایک نیا جہاں ایک نئی دنیا لگ رہی تھی جو اس نے آج ہی دریافت کی ہو میں تو بس یوں ہی اچھا موسم دیکھ کر آگئی تھی اس نے نیچے جانے کا ارادہ بانتے ہوئے سادگی سے کہا مویز کے بدلتے انداز پر اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا اور میں تمہیں کتنا سادہ مگر بے ساختہ مدہ تھا اب یا کوئی زوروں کا رونا آیا وہ کیا کرتی اب اس کی سوچ اس کی منزل بدل چکی تھی اسے ان نگاہوں اور اس لہجے کی جال میں نہیں آنا تھا اب یا ناسم جی کا تاثر دیتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تو مویز کی پرسکون سی آواز نے اس کے جسم و جاؤں میں حلچن سے مچا دی کیا مجھے اپنے اب تک کے رویے کے معافی مل سکتی ہے جال کاٹ کاٹ کے فرار کے راستے ڈھونڈنے والا پرندہ خود با خود دل کی ڈال پر آ کر بیٹھ گیا تھا اس کی جان لرزنے لگی وہ چان کر بھی اس سے دوری اختیار کرنے والا ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی تھی شدت سے رو دی دنیا کی بھیڑ میں کھوئے کوچانر کوئی اپنا مل جائے کچھ ایسی ہی حالت اب یا کی بھی ہوئی تھی مویز نے اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے نرمی سے ستھام کر گلے سے لگا لیا تھا جیسے اسے سہارا دیا ہو اور بس اب یا کو اپنے اللہ کے جبروں کہہر پہ اس کی رحمانیت حاوی ہونے کا دعوے پر پکتہ یقین ہو گیا آج اس کا صبر اس کا شکر اس کی تمام دعائیں اور بے بسی رنگ لے آئی تھی پھر جانے کیا ہوا وہ اس کے حسار کو ایک جھٹکے سے توڑ کر اس سے نظر ملائے بغیر سرپڑ سیڑھیوں کی طرف بھاگ لی ابھی ہاں ابھی ہاں وہ سیڑھیوں کے کنارے تک اسے بیتابی سے بکارتا آیا تھا مگر اس کے پیچھے تو جیسے جن بہت لگ گئے تھے موہ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا اور وہ تو پہلے ہی اس کی زندگی سے نہ جانے کا مصمم ارادہ ظاہر کر چکی تھی پھر یہ کیا ہوا کہ شاید مجھے اپنی گلتیوں اور کتائیوں کا اطراف ٹھیک سے کرنا نہیں آیا مجھے تو ہاتھ جوڑ کر معافی ملے گی یا شاید اٹھک بیٹھک کرنی پڑے سیڑھیوں اٹھتے ہوئے وہ سوچتا وہ ایک ہلکے سے سرور آمیز حسار میں گھرا ہوا تھا وہ پچھلے کئی دنوں سے اس گھر کی نگرانی کر رہا تھا جہاں سے اس نے ابیہ مراد کو نکلتے اور پھر وہیں واپس آتے دیکھا تھا وہ معیز احمد اور ایک دوسری لڑکی کے ساتھ گاڑی میں تھی اس کی آنکھوں میں شیطانی شمل جاگی یہ لڑکی جادو کا چراغ تھی اس کے لیے تحویل میں آ جاتی دوبارہ تو بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا تب ہی وہ اس گھر کے باہر تاک میں بیٹھا صرف کھانا کھانے جاتا اور پھر وہیں سڑک پر آ کر جم جاتا وہ ابیہ مراد کے گھر سے اکیلے نکلنے کی امید میں تھا اور کسمت اس کا ساتھ دینے کی مکمل تیاری کر چکی تھی روتی ہوئے اس نے اپنے کپڑوں کا بیک پیک کیا جو وہ ان ایکسی سے یہی لے آئی تھی بس اس گھر اور گھر والوں کے ساتھ اس کا اتنا ہی ساتھ تھا موئی زہمت کا لمس یاد آتا اس کا ہارا ہوا مگر پیارا انداز تو جان ٹوٹنے لگتی سب جائیں بھار میں مگر پھر خیال آتا ہے اس اہد کا جو اس نے خود سے کیا تھا وہ دنگ تھی کسمت کے اس موڑ پر جب اس نے اپنا دل بدلا تو وہی زہمت کا دل بھی بدل گیا تھا اگر وہ تھوڑی سے خودگرسی دکھاتی تو اس کی زندگی پر بہار ہو سکتی تھی مگر اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا رات گہری ہو رہی تھی سب یقیناً سو رہے تھے چھوٹا گیٹ تو کھلا ہی ہوتا ہے صرف ہینڈ لوگ ہے جو گھبانے پر کھل جائے اور مین روڈ پر نکلتے ہی کنونس بھی مل جاتی وہ سب حساب کتاب لگا چکی تھی رونا رونا شدت کرونا مگر وہ جانتی تھی اس کا اس گھر سے نگت جانا ہی بہتر ہے وہ زارہ کی کمرے میں تھی اور زارہ سفینہ بیگم کے پاس تھی وہ اپنا بیگ اٹھایا خاموشی سے باہر نکلی تو دل و دماغ عجیب سی سن حالت میں تھے وہ اب مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی یہاں سے سیدھی سانیا کے پاس جاؤں گی اور پھر اس سے کہوں گی مجھے کسی بہتر مشورے سے نوازے اس نے دھیری سڑک پر چلتے ہوئے اپنے دل کو کابو کرنا چاہا جو خوف کے مارے بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا تب ہی اس کے پیچھے چلتے سائے نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روکا تو بے ساختہ اس کی چیک نکل گئی تب ابیہا سفاق سرد مہر سالجا اور سب کچھ پا لینے والی فاتحانہ مسکراہت یہ چہرہ یہ مکرو چہرہ اور اس کے گندے ازائم ابیہا کیسے بھول سکتی تھی اس کی ٹانگوں کی جان نکلنے لگی کندے پہ لٹکا چار جوڑوں والا بیگ منو برابر لگنے لگا کب سے ڈھونڈ رہا ہے ہتھا تمہیں میری سونے کی چڑیا اسے مارے خوف اور دہشت کے غش آگیا زبان اکڑ کے چمرہ بنی تالو کے ساتھ چپک گئی تھی بینہ آواز نکالے وہ تیورہ آکے گری تو اس چکس نے اسے سنبھالتے ہوئے درودہ دیکھا اور ہواس پھوتی ابیہ کو بوری کی طرح کندے پہ لات کا سڑک کنارے قریبی دفتوں کے جھون کی طرح بڑھا جہاں کتنے ہی دنوں سے وہ اپنی گاڑی اسی نیت پر کھڑی کرتا تھا آج اس انسان سڑک پر وہ بیش قیمتی موقع اس کے ہاتھ لگ ہی گیا چند لمحوں میں اندھیری سڑک پر محض گاڑی کی پچھلی روشنیاں نظر آ رہی تھی یہ کیا بیوکوفی ہے موبائل پر کوئی میسیج پڑھتے ہوئے سانیہ نے خود کلامی کی آن رات گئے ریسٹورنٹ سے لوٹتا تھا ابھی فریش ہو کر آیا تھا تولیے سے بال رگڑتے اس کے ہاتھ تھٹکے کیوں سبھی لوگ تولیے ہی سے بال خوش کرتے ہیں سانیہ کو ہسی آئی تمہیں نہیں کہہ رہی پھر الجن آمیز لیجے میں بولی تم کہہ رہے تھے اب یا ان دنوں مویز بھائی کے گھر ہے ابھی مجھے اس کا میسیج آیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی ہے آن چونکا مویز کے ساتھ یا اکیلے مزاق کر رہی ہوگی اتنی رات کو کوئی بات نہ ہو گئی ہو سانیہ نے کئی کیافے لگائے اسی اصنا میں سانیہ اس کا نمبر ملا چکی تھی ایک بار دو بار سہ بار مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی تم ذرا مویز بھائی سے پوچھو ابھی اکیل اٹینڈ نہیں کر رہی آن نے سر ہلاتے ہوئے موبائل اٹھا کر مویز کو کال کی تو کسی کے مہم و گمان میں بھی وہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی تھی آن کی کال بند ہوتے ہی مویز تیزی سے زارہ کے کمرے کی طرح بڑھا تو اسے اندھیرہ اور خالی پایا اس کے بعد سارے گھر کی لائٹ سان کر کے دیکھ لیا ماما کی کمرے میں جھانک آیا جہاں ماما اور زارہ بے خبر سو رہی تھی وہ خچات سے بہجر دل لیے باہر کی طرف بھاگا لاؤنج کا انٹریس ڈور داخلی دروازہ کھلا تھا گیٹ پر آ کر اس کے بدترین خچات کی تصحیح ہو گئی بڑا گیٹ بدستور تالے سے بند تھا مگر چھوٹی گیٹ کی کنڈی کھلی ہوئی تھی البتہ آٹومیٹک لوگ کسی کے باہر جا کر دروازہ بند کرنے پر اندر سے خود بخود لگ جاتا تھا مویز نے دروازہ کھل کر سڑک پر درودہ نگاہ ڈالی دور دور تک کوئی نہیں تھا وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچے لٹی بٹی کیفیت میں کھڑا تھا مویز نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ عبیاء کے لیے ایسے شدید جذبات محسوس کرے گا قدر شاہد اسے اسی نہج پر بے بس کرنا چاہتی تھی اور یہ سب اک دم سے نہیں تھا چور محبت نہ جانے کب سے اس کے دل میں نقب زنی کر رہی تھی اور اب جو پکڑی گئی تو مو چھپانے کے بجائے فاتحانہ تن کا کھڑی ہو گئی لو کر لو جو کر سکتے ہو مگر جب یہ بیرن محبت ہو جائے تو بندہ کچھ اور کرنے کے لائق رہ جاتا ہے کیا وہ کچھ دیر اس خالی پن کے ساتھ رہا خالی ذہن اور خالی سینہ اس کے بعد تو اس کے اندر اس قدر وحشت بھری کہہ الامان الحفیظ سب سے پہلے تو چوکیدار کے کوارٹر میں جا کر اس کو جھاڑا اتنی بجزمانی کی جتنی زندگی میں کبھی نہ کی ہوگی وہ بول نہیں دھار دا تھا صاحب چھوٹا بیمار تھا اسی کو دیکھنے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا تھا وہ بیچ بیچ میں اپنی صفائی پیش کرتا مگر صاحب تو نہ جانے کیا کھو آیا تھے جو اس کا نقصان کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا وہ بیچینی سے گرے باندھ کے بٹن کھولتا تیس قدموں سے گھر کی طرف بڑھا تو شدت جذبات سے چہرہ رنگ بدل چکا تھا اور سانس دھونکنی کی معنی چل رہا تھا چٹ 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 ہاتھ مار کے اس نے لاؤنج کے تمام لائٹس آن کر دی ایز اور عمر کو بہار کے ہنگامے کی کچھ کچھ سنگن مل ہی گئی تھی اب جو لائٹس نے پورے گھر کو روشن کر دیا تو وہ دونوں فلفور بہار نکل گئے کیا ہوا موئیز عمر اس سے اس قدر وحشت زدہ سی کیفیت میں دیکھ کر گھبراس آ گیا مجھ نے عجیب سی بیبسی سے اسے دیکھا ماما تو ٹھیک ہے نا ایز پریشان ہوا اب یا نہیں ہے عمر وہ کہیں چلی گئی ہے اس کے سراتے ہوئے لیجن جہان عمر کو سن کیا وہیں ایز کے اندر بھی تھکن سے اتر گئی راک تک تو یہی تھی کھانے کے دوران بھی ابھی آن اور سانیہ سے بات ہوئی تھی سانیہ کو میسج کیا تھا اس نے مگر ابھی تک وہاں نہیں پہنچی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ایز وہ اتنی بہادر کہاں ہے وہ بالوں کو مٹھیوں سے جگڑتا ان دونوں کو حیرت کے سمندر میں دھکیلنے لگا بھلا مویز احمد کو اس بیکار سی لڑکی کی اتنی فکر کیوں چوکیدار سے پوچھا عمر نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اسے کچھ نہیں پتا وہ کوارٹر میں تھا اب بتاؤ اسے کہاں ڈھونڈو اور بس مویز احمد محبت کے سامنے گھٹنٹ ٹے کے ڈہیس آ گیا عمر پہ یک لکت ہی حقیقت آشکارہ ہو گئی تیز آنکھوں میں چپتی روشنی اسے یکی یک حواس میں لانے کا باعث بنی تو اس نے نین بھری چندیائی آنکھوں کو کھولنے کی اپنی سی کوشش کی اسے لگا ایک ہی طور لیٹے رہنے سے اس کا وجود درد کسی کیفیت میں ہے اس نے ہاتھ سے آنکھیں مسلی زارہ کے کمرے میں اتنی تیز دھوپ کہاں اس کا ذہن فلحال سوئی جاگی کیفیت میں تھا مگر آنکھیں ملتے ہی چھوٹا سا کمرہ اور دھوپ سے بھرا مقتصر سا سہن اسے حقیقت کی خوفناک دنیا میں پٹک گیا وہ ایک دم سے اٹھی خوف کی شدید لہر اس کی ریڑ کی ہڈی کو سنسرا آ گئی تھی اسے سب یاد آ گیا وہ کیسے پھر سے ایک ظالم کے شکنجے میں آن پسی تھی وہ بان کی کھردوری چادر سے محروم چارپائی پر تھی بس اس کے پیروں تلے دوائن کی سختی کے خیال سے دوہری کر کے بچائی گئی تھی وہ تیزے سے چارپائی سے اتری اور اپنی چپلوں میں پاؤں پھسا کے وہ خوف اور دہشت کے مارے وہاں سے بھاگنے کے ارادے میں تھی تب ہی دھوپ کا راستہ کسی نے روک لیا ابیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی چیف نکلتے نکلتے رہ گئی مردانہ تنوت توش اور سخت نقوش لیے جانے وہ تیسی جن سے تعلق رکھتی تھی یا مرد نمہ عورت چہرے پر مائنی خیز سی مسکراہت لیے وہ ابیہ کی پھرتی سے ہی محضوظ ہو رہی تھی تت تت تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائی ہو میرا تجھ سے کیا لینا دینا اور تُو اچھی طرح سے جانتی ہے کون تجھے یہاں لائی ہے وہ اپنی مسکراہت کے برعکس بڑے تنفر بھرے انداز میں بولی تو ابیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیک کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دھڑائی تو اسے دیوار کے ساتھ لکڑی کی بوسیدہ میز پر پایا مگر ایسے کہ لگتا تھا کہ اچھی طرح تلاش لی گئی ہے زب کھلی ہوئی تھی اور گولہ بنے کپڑے آدھے اندر اور آدھے باہر تھے وہ بیت ترتیبی اور خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کامتے ہاتھوں سے کپڑوں کو بیگ میں ٹھونسنے لگی کاجل کی موٹی دھاروں سے سجی چندھی آنکھوں کے ساتھ وہ تمسخرانہ انداز میں ابیہ کی مصروفیت دیکھ رہی تھی وہ بینگ لے کر پلٹی تو اس مرد نوہ عورت کو یوں ہی دروازے میں استادہ پایا ابیہ کا دم حلق میں اٹکنے لگا اس نے ہلکا سا کھنکار کے گویا خود میں حمد مشتمع کی مجھے یہاں سے جانا ہے میرے گھر والے میرے انتظار کر رہے ہوں گے جو گھر والیاں ہوں وہ آدھی رات کو گھر سے بھاگا نہیں کرتی میری لارڈو وہ تحکیر بھرا انداز ابیہ کو سخت بری لگی اس کی بات خود کو مضبوط بنا کر کہا وہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں وہاں سے بھاگ نہیں رہی تھی وہ شانے چھٹک کا تن سے مسکرا دی راستہ دو مجھے جانا ہے ابیہ نے اپنے خوف کو اندر دباتے ہوئے تحمل سے کہا اری چل بیٹ جا آرام سے سبزی لینے آئی ہے کیا بھائی ایک کلو دینا اور میں ڈال دوں گی جواباً وہ اس قدر حکارت سے بولی کہ ابیہ کے حواظ ٹھٹرنے لگے دیکھو تمہارا مجھ سے کیا واسطہ مجھے یہاں بند رکھنے سے تمہیں کیا فائدہ ابیہ کی گیانے پر اتر آئی اسے شدہ سے اپنی فاش گلتی کا احساس ہوا جو اس نے مو اس کا گھر چھوڑ کر کی تھی جو تجھے یہاں لیا ہے اس کا تجھ سے تعلق ہے اور فائدہ بھی وہ محضوز انداز میں مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی تو ابیہ خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی چلاتے پیلے لون کے سوٹ میں ہونٹوں کو سرخی سلال کی چندھی آنکھوں میں سرمے کی موٹی موٹی لائنیں کھینچے وہ ابیہ کو خاجہ سراہی لگ رہی تھی وجہ اس کا مضبوط سراپا اور مردانہ نکوش کے ساتھ روبدار والی آواز تھی دیکھو اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہیں دوں گی جتنے مانگو گی مگر ابھی مجھے جانے دو میرا شوہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا ابیہ کو ٹوٹ کر موئی زحمت یاد آیا کیا سنگین گلتی کی تھی اس پناگا کو چھوڑ کر اچھا وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی بڑا پیسہ ہے تیرے پاس دلچسپی سے پوچھا تو آنگ سو پہنچتی ابیہ کے ڈھارس بندی ہاں بس مجھے یہاں سے جانے دو جتنا کہو گی اتنا پیسہ دوں گی اس نے باوجلت کہا دو لاکھ اس کا انداز اکسانے والا تھا تین دے دوں گی اللہ کے واسے مجھے ہاں سے نکال دو ابیہ نے لرستے ہاتھ اس کے آگے جوڑے جس گھڑے میں آنگری تھی وہاں سے نکلنے کی یہ قیمت اسے بہت کم لگی تھی وہ عورت ہون ٹیڑے کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائی پھر ذرا سا چہرہ سہن کی طرح موڑ کر اس نے اچھی آواز میں ہانک لگائی سنتے ہو مراد صدیقی بھئی تمہاری بیٹی تو بہت لگ پتی ہے دو مانگو تو تین لاکھ دے رہی ہے اس کی آواز میں کامیابی کی کھنک تھی وہ مردانہ نکوش والی عورت اچھی طرح اندازہ لگا چکی تھی کہ شکار کسی بھی قیمت پر چھٹکارا پانے کی خواہش رکھتا ہے مراد صدیقی کا چہرہ وہ آخری چہرہ تھا جسے ابیہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتی تھی وہ دروازے سے اندہ داخل ہوا تو ابیہ کی رہی صحیح ہمت ٹوڑ گئی کٹی شاک کی مانت اس کا بازو پہلو میں لٹکا تو کندے سے بیک فسل کا زمین پہ جا گرا لڑکیوں کو والدین کی صورت میں زندگی دکھائی دیتی ہے وگر ابیہ کو اپنے باپ کی صورت دروازے میں موت کھڑی دکھائی دی تھی وہ لوٹ کھڑا کے پیچھے ہٹی تو چار پائی سے ٹکرا کر وہیں گر گئی اب جبکہ اس پر آشکار ہو ہی گیا تھا کہ اب یا اس کے لئے کیا امیت رکھتی تھی تو جیسے وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا عیزد اور عمر تو اس کی بدلی ہوئی کلبی اور ذہنی معایت پر دنگ تھے اور زہرہ تو وہ اس کی جذباتیت دیکھ کر گویا کھڑے کھڑے مر ہی گئی تھی پیلی پھٹک رنگت اور دکھیاں شاید کسی خوف سے سفیت پڑھتے ہون وہ لوٹ پڑا کر سوفر پر گرسی گئی کیا کروں کہاں ڈھونڈوں میری بیوی ہے وہ خدا جانے کی ان حالات میں ہوگی آدھی رات کو نکلی تھی اور اب صبح ہو گئی ہے ثانیہ کی طرف بھی نہیں گئی وہ اس کا ذہن معاوف تھا پولیس میں رپورٹ درچ کراتے ہیں باقی اپنے سورسے سے سمال کریں گے دار علمان وغیرہ چیک کریں گے چلو اٹھو جلدی سے عمر ہی نے اس کی حمد بندھائی ورنہ وہ تو خود کو بند گلی میں مقید پا رہا تھا عیس کو بھائی پہ ترسو آیا مگر غصہ زیادہ اپنی سادہ سی زندگی کو خود اپنے لئے مشکل بنا چکا تھا وہ تینوں پولیس اسٹیشن چلے گئے زارہ بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی دفتہ نہیں اس کی آنکھوں سے ٹپا آنسو گرنے لگے اسے اچھی طرح ادراک ہوا تھا اپنی فاش گلتی کا کیا کر دیا میں نے ہاتھ میں پکڑی ماچے اس کی تیلی کے ساتھ دامتوں میں خلال کرتا وہ فاتحانہ مسکراہت لیا مراد صدیقی ہی تھا ابیا مراد کا باپ یا پھر نامنے ہاتھ باپ ابیا کا دل کرلایا ماں کی یاد اس زور سے آئے کہ لگا دل شدت غم سے پھٹ جائے گا وہ اچھی آواز میں بے اختیار ہو دی لو لڑکیاں تمہیں کے آنے پر خوش ہوتی ہیں اس کا تو رونا ہی نہیں تھا ہمرا وہ عورت مو بگاڑ کے تفسرہ کر رہی تھی اب جانے وہ ابیا کی نگرانی کے لیے ہائر کی گئی تھی یا پھر مراد سے اس کا کوئی قریب بھی تعلق تھا مراد صدیقی کھنکارا بدوزہ سا موڑھا کھینچا اور اس کے پاس بیٹھ گیا کیوں لائے ہیں مجھے یہاں وہ روتی کلاتی بے بسی سے بولی تو مراد نے گویا چہرے پر تاسفہ میز تاثرات چھاپ لیے کیا اب ایک باپ کو بھی یہ صفائی پیش کرنا پڑے گی اوف اس قدر بناوٹی لے جا زبانے بھر کے میکوں کا پیار اس ایک میکے میں سے مٹایا ہو جیسے ابیہ کے اندر گویا بجلی سی کوندی باپ ایسے اپنی بیٹیوں کو اگواہ نہیں کیا کرتے وہ چیخی تھی اگواہ وہ حیران ہوا میں نے کب اگواہ کیا ہے تمہیں بلکہ میں تو تمہیں سنسان سڑھے سے اٹھا کر لائیا تھا وہیں گھری رہتی تو اچھی تھی نرازی کا اظہار کیا ہاں پڑا رہنے دیتے مجھے وہیں ابیہ پر اس کی ادھکاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا مراد نے گھور کر اسے دیکھا میری بیٹی آدھی رات کو کپڑوں کا بیگ لے کر گھر سے بنا بتائے بھاگ نکلے اور میں چھپ چاپ دیکھتا رہا ہوں تو ہے مجھ پر اس نے ایک طرف تھوک کر بڑی مردانگی سے کہا تو بہت کچھ ابیہ کے لبوں تک آیا ڈوبڈوبائی نظروں سے اسے اس نام کے باپ کو دیکھا اور پھر اس کے آگے کپ کپاتے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے جانے دیں یہاں سے سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے ڈھونڈنے دو مراد صدیقی نے گویا ہاتھ سے مکھی اڑائی ذرا انہیں بھی تو پتہ چلے مراد صدیقی کی بیٹی کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے بڑا غیرت منگ تھا وہ بیچارہ مراد صدیقی اپنی بیوی کو دھندا کرنے پر مجبور کرنے والا اور بیٹی کو جوہ میں چند لاک کے بدلے دعو پر لگا دینے والا غیرت مند مجھے کسی نے بھی تنگ نہیں کیا میں بہت خوش تھی اپنے شوہر کے گھر میں وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی اچھا مراد نے اسے تمس خرانہ دیکھا تو آدھی رات کا فروٹ خریدنے جا رہی تھی یا سبزی پلیز مجھے جانے دو کیوں لائے ہو مجھے یہاں ایسے تھوڑی جانے دیں گے چندہ تیرے گھر والے کو بھی تو ذرا پتہ چلے مراد صدیقی کی بیٹی اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو چی چاہے سلوک کیا جائے وہ عورت اس کی پائنتی بیٹھتے ہوئے بولی تو اس کے الفاظ پر ابھی اب پھرزی گئی ہاں تب ہی بہت بھاری قیمت وصول کی تھی اس بیٹی کی انہوں نے مراد نے اسے گھور کے دیکھا جی تو چاہا اٹھے ہاتھ کی گھما کے لگائے مگر پھر سرد مہری سے دان پیس کر بولا پہلے تو وہ سالہ مفت میں لے گیا تھا قیمت تو اب لگاؤں گا میں خود اپنی مرضی کی رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا تھا اور ہاں یہ سلطانہ وہ اٹھتے اٹھتے کچھ یاد آنے پر اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا تعرف کرانے لگا ذرا عدب اور دیدے لحاظ کے ساتھ رہنا ماں ہے تیری ابھیا کے دل میں قرائیت کا احساس بیدار ہوا اپنی خوبصورت اور نازک سی ماں یاد آئی مہن سے ایک غلطی جس کی بدصورتی بن گئی تھی مراد کے اٹھتے ہی ابھیاں بھی جلدی سے چار پائیس سے نیچے اتری وہ کسی صورت ہار ماننا نہیں چاہتی تھی وہ چکے گی چلائے گی چھوٹے سے گھر سے آواز لازمی بہا جائے گی تو لوگ یقینا متوجہ ہوں گے آپ کو پیسہ چاہیے نا وہ دے گا آپ کو جتنا آپ کہیں گے آپ مجھے ساتھ لے جائیں ابھیا نے تیقن سے کہا اسے موئس کی آخری بدلتی نگاہیات تھی وہ کہیں کا بادشاہ ہوتا تو اب کی بھار ابھیا کے لئے اپنی سلطنت لٹا دیتا زیادہ ہوشیاری مت دکھا لڑکی چپ چاپ ادھر پڑی رہے جب تک تیرے گھر والے سے معاملہ تین نہیں ہو جاتا سلطانہ نے اس کا بازو اپنی ظالمانہ گرفت میں اس طرح جھکڑا کہ وہ بلبلہ اٹھی دھیان رکھنا اس کا باہر نکلنے نہ پائے مراد کہتا وہ باہر نکل گیا رکھیں اٹھہریں آپ ایسے زبدستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے وہ لوگ پولیس بلوالیں گے وہ زور سے چیختی اور مزید چلاتی مگر سلطانہ کے زوردار اٹھے جھاں پڑنے سے اُلٹ کے چارپائے پر گرنے پر مجبور کر دیا اس کی پیشانی چرپائے کے پائے سے ٹکرائی تو درد کی ایک شدید لہر نے اسے ترپا دیا اس نے اپنے موہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کیا سلطانہ کے تھپڑ نے اس کا ہونٹ پھار دیا تھا وہ بے بسی سے چارپائے پر موڑی تڑی گٹری بنی بلگ بلگ کر رونے لگی سلطانہ نے جلدی سے باہر نکل کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی مگر خوف زدہ ہونے کے بعد ابیہ میں اتنی حمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ بجانے کی کوشش کرتی اندھیر کمرے کو دروازوں کی درزوں اور روشندان سے آتی روشنی قدر نیم تاریخ بنا رہی تھی پیشانی سے نکلتے خون کی چپاہٹ وہ اپنے ہاتھ پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی مگر فی الحال خوف اور بے بسی کا احساس اسے بے بس و حرکت رہنے پر مجبور کر رہا تھا خسکم جہاں پاک ابیہ کے لاپتہ ہونے کی خبر سننکا سفینہ بیگم نے انتہائی تمنان سے ہاتھ جھاڑے تو سب ہی کو تاثف ہوا بس کر دے ماما یہ لاحاصل نفرت لاحاصل اداوت وہ اس کو گہرا دکھ ہوا تھا وہ تو سمجھو اب ہو ہی گئی ہے پھوپو پلیز امن نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور لجاجت سے بولا محسوس بہت پریشان ہے اور آپ اسے بجائے تسلی دینے کے ذرا سے لف بھینچ کے وہ دوبارہ گویا ہوا لڑکی ذات ہے آدھی رات کو گھر سے نکلی تھی اون کی طرف نہیں پہنچ پائی کچھ انتہائی بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے دعا کریں اور محسوس کو حوصلہ دیں ارے ہٹو وہ تنفر سے بولی اور اپنا ہاتھ ایک جھڑکے سے چھڑایا اپنی ماں کی تربیت لی ہے اس لڑکی نے اس نے بھی یوں ہی کسی کو فانس لیا تھا مو اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کس زبردسی کے بندھن سے جان چھٹی ان کا انداز سابقہ ہی تھا وہ سفینہ بیگم تھی اتنی آسانی سے بزرنے والی نہیں تھی ہم ایسے لا تعلق کی اختیام نہیں کر سکتے ماما وہ اس گھر کی عزت ہیں ایز نے سنجیدیے سے کہا تو وہ اسے گھوڑنے لگی پھر کتیس سے بولی جو ہوا سو ہوا مگر آئندہ جو کچھ ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا ایز گہری سانس بھرکا رہ گیا اس کا موبائل بھی بیگ سے نکال لیا گیا تھا ورنہ وہ کسی سے رابطہ کر لیتی سلطانہ نے مو بناتے ہوئے اس کے ماتھے پر پٹی کر دی سونے کی چڑیا تھی وہ ورنہ سلطانہ کہاں کسی کی چاکری کرتی تھی اگلے تین روز اب یعنی اسی اندھیرے کمرے میں سوتے جاگتے خوف سے ٹھٹرتے گزارے پتلے شوربے والے بدزائقہ کھانے اور کم چینی والی پانی پتلی چائے سے مراد صدقی کے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا جب ہی وہ اس پر لمبا ہاتھ مارنے کے موڈ میں تھا اللہ جانے شدید گربت نے نشے کی لدھ چھڑا دی تھی یا سلطانہ کے عشت نے کارنامہ سے انجام دیا تھا رحم کرو اللہ کا واسطہ ہے تمہیں مجھ جانے دو یہاں سے جتنے پیسے کہو گی میں خود لاکر دوں گی تمہیں بلکہ میرے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وہ بھی میں دے سکتی ہوں تم لوگوں کو تیسری رات جب سلطانہ نے دروازہ کھول کر اندر پیہ رکھا تو وہ بلک اٹھی سلطانہ کی آنکھیں چمکی اچھا لیکن میری چیک بک گھر میں پڑی ہے مجھے جانے دو میں وعدہ کرتی ہوں جو تیہ ہوگا وہ ہی کروں گی وہ جلدی سے بولی تو سلطانہ سر جھٹکک کھانے کی ٹریس کے سامنے رکھتی بہار نکل گئی اور دروازہ بند کر کے کنٹی چڑھا دی مویز ابیہ کے آنکھیں پھر سے ابل پڑی کتنی چاہت اور بیختیاری سے اس نے باہوں میں بھرا تھا بھلا وہ ابیہ پر کوئی آنچ بھی آنے دیتا تو پھر تو پھر میں کیوں نکل آئی اپنی جنر سے بہار اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگی اسے یاد آیا کسی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے مگر کس نے اسے یاد کرنے میں دکت پیش آئی سفیر احسن سفینہ ویگم کی عیادت کے لیے آیا تھا زرد پڑتی زالہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا دونوں میں وہ مرجہ گئی تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے اب تو آنٹی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے سفیر نے اپنی بیچینی کو لہجے کی شگفتگی میں چھپاتے میں مسکرا کر پوچھا تو وہ یوں ہی خاموش نگاہیں جھکائے انگلیاں مسلتی رہی آنکھ کیسے ملاتی کہ آنکھ سوکتی ہی کب تھی تو کیا وہ اس نمی کی تحریر کا مطلب نہ پوچھتا آنٹی مجھے زرہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی وہ تشویر سے اسے دیکھتے ہوئے سفینہ سے بولا کتنی بار اس سے کہا ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں بستہ سے اتر کر پورے گھر کا چکر لگا لیتی ہوں ایسے ہی دل تھوڑا کیے رہتی ہے یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے لانگ ڈرائپ پر لے جاؤں سفینہ جھدکتے ہوئے پوچھا ارے بھائی تمہاری چیز ہے اب اجازت کی کیا ضرورت ہے سفینہ ویگم مسکرائی داماد انہیں بہت پسند تھا تیسرا بیٹا لگتا تھا زارہ جو کپڑے تبدیل کر لو سفینہ کے ساتھ چکر لگاؤ بھار کھلی ہوا میں انہوں نے پیار سے گمسم بیٹھی زارہ کو متوجہ کیا تو اس سے نا چاہتے ہوئے بھی اٹھنا ہی پڑا سفینہ نے اس کے گمسم انداز اور بے رغبتی کو اچھی طرح محسوس کیا تھا مگر اب سے وہ ناک واقف تھا گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے سفینہ کا موٹ قدرتی طور پر بہت خوشگوار تھا ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اس کے ہمراہ محفظ سفر تھی تھوڑے دنوں بعد اس کی عروض بن کر دل و جان موتر کرنے والی تھی وہ اپنی سوچ پر بے ساکتا مسکرا دیا اور یوں ہی مسکراتے ہوئے زارہ کی طرف دیکھا وہ چہرہ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مگن تھی کیا بات ہے زارہ ناراض ہو مجھ سے یار تو کھل کے کہو وہ بڑے پیار سے بولا زارہ نے اس کی طرف دیکھا اور بجے انداز میں مسکرا دی نہیں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی تو پھر اس سے اداسی کی وجہ اس بے توجہی کا مسبب یہ میری زارہ تو نہیں ہے وہ قطیت سے بولا تو چند لمحے زارہ نے خود پر ضبط کرنے میں لگائے مگر بے بس ہو گئی تو چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی وہ بوکلاکس آ گیا ارے بساکتا گاڑی کی رفتار کم کر دی کیا ہوا زارہ فر گوڈ سیکھ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا وہ پریشان ہونے لگا زارہ کو بھی جلدی اپنی بے وکوفی کا احساس ہو گیا اس نے جلدی سے آنسو پہنچے تو سفیر نے ٹیشو پیپر کے ڈبے میں سے دو چار ٹیشو پیپر کھینچ کر اس کے ہاتھ میں تھمائے تینک یو اس کی آواز مدھم تھی چہرہ صاف کرنے لگی سفیر اب خاموشی سے گاڑی ڈرائب کرتا وقتن فوقتن اسے دیکھ رہا تھا بگر اب اور کچھ نہیں پوچھا وہ چاہتا تھا زارہ خود کھل کر اپنی پریشانی شیئر کرے بس یوں ہی دل پریشان سا تھا ردی ہوئی بہجل آواز میں زارہ نے گویا صفائی پیش کی حالکہ اب تو نہیں ہونا چاہیے آنٹی بلکل ٹھیک ہے وہ برجستہ بولا گویا اس دلیل کو مسترد کر دیا گیا تھا وہ بیچینی سے بیک کا اسٹرم مسل تھی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی گویا بتانے یا نہ بتانے کی کشمہ کشمہ ہو پھر چہرہ موڑ کا سفیر کو دیکھا تو اس نے ایک سائٹ پر گاڑی روک دی گاڑی سے باہر تیز دھوپ اور آگ برساتی زندگی تھی تو نیو موڑل گاڑی کے اندر ایسی کی کولنگ گویا تمام گموں کا اندر آنے سے روکے ہوئے تھی اس کی متوجہ ہونے پر سفیر مسکر آیا بولو کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں تب زارہ نے حمد کر کے ابیہ اور مویس کی زندگی کے واقعہ سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھانا شروع کیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے یہ تم لوگوں کا خالصتا نجی معاملہ ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میں کسی قسم کا اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہوں سفیر نے ان دونوں کے نکاح اور پھر اسے سب سے چھپا کر رکھنے والی بات سن کر ساکھ گوئی سے کہا لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے زارہ کی زبان لوڑ کھڑائی سفیر نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بھرائے ہوئے لیجے میں بولا ماما اسے کسی بھی حالت میں قبول نہیں کر رہی تھی اور ڈاکٹرز نے ماما کو سٹریس فری رہنے کا کہا تھا تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ ابو کے بعد اب میں اپنی ماما کو نہیں کھو سکتی اور وہ واقعی چلی گئی اس کے آنکھ سو پھر سے بہنے لگے تو سفیر کے آنکھوں میں تاثف ہوتر آیا بے وکوف ہو تم وہ اس کو خود سے اپنی زندگی کا یہ معاملہ حل کرنے دیتی وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے انسان بہت اثر پذیر مخلوق ہے منٹوں میں بدلتی ہے اور اس کی ذہنی اور قلبی مایت بس کسی کیفیت کا وارد ہونا شرط ہے ہاں اور اب بھائی اتنے پریشان ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ ابیاء کو قبول کر چکے تھے لیکن میرا بے وکوفی کی وجہ سے اسے کھو بیٹھے وہ مسلسل رو رہی تھی اور سفیر کا زبد آزما رہی تھی کم آن زہرہ میں تمہیں رولانے کے لیے تو باہر نہیں لایا ہوں وہ خفگی سے بولا تو زہرہ نے جلدی سے چہرہ ساف کر لیا وہ اسے نراز نہیں کرنا چاہتی دی ہم گوڈ گرل وہ دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ اس سے دیکھ رہا تھا دیکھو تمہارا جذباتی پر اپنی جگہ تم اپنی ماما کی محبت میں اس سے اگر کچھ غلط کہہ بھی دیا تھا تو وہ فیصلہ کرنے میں بائی اختیار تھی سو سمجھ کر ہی قدم اٹھایا ہوگا اس نے وہ چاہتی تو نہ جاتی سفیر نے اسے شرمندگی کے حسار سے نکالنے کی سعی کی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ شرمندگی سے اوپر کی بات ہے زہرہ نے نفی میں سر ہرائیا وہ آنسو روپنے کی پوری کوشش کر رہی تھی بھرائے لیجے میں بولی اسے ہم سے محبت ہو گئی تھی سفیر جو کام نفرت نہ کروا سکی وہ محبت نے کروا دیا اس کی بات سے ان کا سفیر چپسا ہو گیا جبکہ زہرہ کا ضمیری سے مسلم علامت کر رہا تھا وہ سو سوچ کر ہار رہا مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ابی نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اور ان کی شادی والے روز اس نے قطعی انداز میں اس تعلق کو نبھانے اور یہاں سے کبھی نہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا پھر میں بھی تو ہار مان گیا تھا ان روتی کو لاتی آنکھوں کے آگے پھر اور یہ پھر ہی حل نہ ہو پا رہا تھا سفینہ بیگم کے رویے سے ڈر کر تو وہ نہیں گئی تھی مویز جانتا تھا وہ سفینہ کا اس سے بھی سخت اور کراخت لے جا اور رویہ جہل چکی تھی پولیس میں رپورٹ درش کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا ابھی تک ہر طرف جامت خاموشی تھی اور ایسے میں مویز احمد کی اندرونی ٹوٹ پوٹ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اس سے پہلے جب وہ سیفی کے قبضے میں تھی تب بھی اس سے تسلی تھی کہ کسی نہ کسی طور اسے وہاں سے چھوڑا ہی لے گا مگر اب تو اس نے کوئی نشان ہی نہ چھوڑا تھا کہ اس سے تلاشتنے کی صحیح کی جاتی گزرے تین دنوں میں میڈم کی انتہائی اندر کے آدمی کو بھاری رقم دے کر وہ معلوم کر چکے تھے کہ وہاں کوئی بھی نئی لڑکی نہیں لائے گئی تو پھر ابھیا کہاں گئی وہ اپنے بال نوشتا یا دیواروں سے ٹکرے مارتا سب بے سود تھا تو بے حص بن گیا سمند گہرا اوپر سے پرسکوت مگر اندر کیسا طفان انگڑائیاں لے رہا تھا کوئی نہ جانتا تھا اسے یاد تھا تو بس ایک نرم و ملائم خوفزدہ بے یقین سا لمس جواب میں سینے میں ایک ہلکی سی گرماہش کا احساس جگہ دیتا تھا اور کیسے وہ بے یقین آنکھیں اٹھیں تھیں اس کی طرف جیسے تا قیامت موئیس کی طرف سے اس التفات کی امید نہ تھی اسے وہ ان آنکھوں کی حسرت اور بے یقینی یاد کرتا تو دل بے بسی بھری بے چینی کے شکار ہو جاتا ایک ایسی بے چینی جس کا چین حاصل کرنے کے لئے وہ بے بس تھا ایک بھاگم دور تھی جس کا وہ شکار ہو چکا تھا سارا دن شہر کے ہوسٹنز اور دار علمان چیک کرتا اور شام کو ہسپتانوں کے ایمرجنسی وارڈز عمر آن اور عیز اس کی دیوانگی پر دم وہ خود تھے اور مو اس کے اپنے اختیار میں تھا ہی کب کہ کسی سے چھپاتا دل کے لگی اسے کیا سے کیا بنا گئی تھی وہ شام ڈھلے آیا تو اس کا تھکہ ہارا نڈھال انداز اور ملگجہ ہولیا اس کی انتظار میں بیٹھی سفینہ بیگم کو تیش دلا گیا اسلام علیکم وہ سوفی پر گرسا گیا اور اس کے چہرے پر اس قدر مایوس کن تاثرات تھے کہ چائے لاتی زارا کا دل گویا کسی نے مٹی میں کر لیا جب سے ابھی علا پتہ ہوئی تھی ابھی انہوں نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو عمر نے چونک کر انہیں دیکھا پھر مو اس کو جو سر سوفے کی بیک سے ٹکائے تھکے ہوئے انداز میں پشانی کو انگلیوں سے مسل رہا تھا یوں ہی مدھم لیجے میں بولا عبیہ کو تلاش کرنے گیا تھا ماما بس کر دو مو اس خدا کے لیے اب یہ پاگل پن چھوڑ دو مجھے ایسے زچ ہو کر بولی تو ایک دم سیدھا ہو بیٹھا عمر نے بیکتہ سفینہ کو چھپ رہنے کا اشارہ کیا زارہ فوراں چائے پیش کرنے لگی یہ لے ماما اور ذرا یہ ککیز ٹرائے کریں میں نے بالکل نئی ریسپی سیکھی ہے چینل سے وہ بدکت تمام ان کی توجہ اپنی طرف دلاتے ہوئے خوش دیلی سے بولی مگر وہ بڑی قطیہ سے مو اس کی طرف متوجہ تھی میری بیوی گم ہو گئی ہے ماما کوئی بلی کا بچہ نہیں وہ تلخی سے بولا اٹس اوکے موئیز رومبل جائے گی انشاءاللہ عمر نے اس کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا اور میری چھٹی بھی ختم ہو گئی ہے اسی ویکنڈ پر واپس جانا ہے مجھے ہاں وہ عجیب سی ہنسی ہنسا تمہارا مشن مکمل ہوا ہے چاہے کسی بھی صورت صحیح عمر ساکت ہوا وہ موئیز کے تلخ جملے کو اچھی طرح سے سمجھا تھا تم اچھی طرح جانتے ہو ابیہ کو جان لینے کے بعد میں نے ہمیشہ اس کی فیور ہی کی ہے تم پہ تو وہ بہت بعد میں آشکار ہوئی ہے عمر نے سبھلتے ہوئے تیکھے لیجے میں سے باور کرایا دیکھو بند کرو یہ سارا ڈراما اب بھی تم لوگ اس کی گیم نہیں سمجھے سفینہ ویگم نے انچی آواز میں کہا تو وہ سب ان کی طرح دیکھنے لگے وہ یہی سب چاہتی تھی دولت جائداد پیسہ ہاتھ لگتے ہی کیسے اڑنچی ہوئی دیکھا شوہر بھی یاد نہیں آیا اسے وہ تنفر بھرے انداز میں ابیہ کی ذات کے پرخچے اڑاتے ہوئے بولی تم وہ اس کو شدید صدمہ پہنچا اس کی ہر چیز یہی ہے ماما چیک بک تک نہیں لے کر گئی وہ تو جائداد کیا خاک لے جاتی سارا کرونا آ گیا تم چھپ رہو ایک بھائی کیا کم دیوانہ ہو رہا ہے جو تم اس کی حمایت میں نکل پڑی ماما آپ کو کیا بتا آپ کی بیماری کی دینوں میں اس نے کتنا خیال رکھا میرا کتنا ساتھ دیا کتنی دعائیں کی آپ کے لئے ہاں یہ سب اس گھر میں گھسنے اور اس پر قبضہ کرنے کے طریقے تھے اس کے اور تم بے وکوف آ بھی گئیں اس کے حد کنڈوں میں انہوں نے زارا کو گھورا ماما اس نے اس گھر پر قبضہ کرنا ہوتا تو میرے ایک دفعہ منت کرنے پر وہ یہاں سے چلی نہ جاتی وہ بے اختیار بولی اور پھر رو دی مگر وہاں تو کوئی دھماکہ ہوا ہو گیا تھا مویز نے بے یقینی حد درجہ بے یقینی سے اپنی نرم دل بہن کو دیکھا وہ ابھی ایسے کتنی محبت سے پیش آنے لگی تھی ان دنوں لیکن مجھے ماما سے زیادہ پیار تھا میں ماما کو کھونا نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے ماما ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی تھی تو میں نے اسے کہا بھائی بھی تو اسے بسانے کو تیار نہیں تھے میں نے سوچا یہی موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی جی سکے گی اور بھائی اپنی زارہ روتے میں اعتراف جرم کر رہی تھی عمر نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور جس کی زندگی ہی میں بند گیا تھا زارہ اس کے لئے تم نے کیوں نہیں سوچا مو اس کا لے جا دکھ سے چور تھا روتا کرلاتا زارہ کے رونے میں اور شدت آگئی وہ اب ٹھیک سے سمجھی کہ اس کا جرم کتنا بڑا تھا اللہ جو کرتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے اس میں بھی سب کی بہتری ہی ہوگی بس اب سبر شکر کرو اور نارمل ہو جاؤ سب سفینہ بیگم نے اپنے غصے کو اندر دباتے ہوئے بظاہر نارمل انداز میں بات کو دوسری طرف گھمایا بوئیز اٹھ کھڑا ہوا اور سرد لیچے میں بولا بلکل آپ سر نارمل ہو جائیں لیکن میں اپنی بی بی کو دھونڈ کر ہی چین سے بیٹھوں گا سوری بھائی زارہ بیچاری تو اس راز کو اندر رکھ کر کرد موئی ہوئی جاری تھی آج بے اکتیار ہی اگل دیا تھا موئیز نے شاکی نظروں سے سے دیکھا رج جگوں اور زب کی لالی سے سجی آنکھیں زارہ کا دل ہی تو چیر گئیں وہ روتے ہوئے اٹھ کر بھائی سے لپڑ گئیں موئیز نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ تو پہلے ہی آزمائش میں گھری تھی زارہ تم نے اس کو کیوں چنا مجھے چنتی تو کوئی بات بھی تھی وہ تو بتا بھی نہیں پائی ہوگی تو میں اپنے دل کی بات میں ہوتا تو بتاتا کہ وہ میرے لئے کیا ہو گئی ہے وہ بڑے زب سے بولا پھر زارہ کو پیچھے ہٹاتا لمبے ڈک بھرتا چلا گیا تو وہ ہاتھوں میں مو چھپائے وہیں بیٹھتی چلی گئی آپ بھی دل سے قدورت ختم کر دے فپو وہ آپ کے لئے دعا کرتی رہی ہے اس کی سلامتی کے لئے بھی دعا کریں یقین کریں یہ دعا اور اس کے قبولت آپ کے بیٹے کی سلامتی ہوگی عمر نے سفینہ بیگم کو سمجھایا تو انہوں ناگواری سے اسے دیکھا ہاں تاکہ اس کی ماں کی روح خوش ہو جائے کہ جو کام وہ بیٹی نہ کر پائی وہ اس کی بیٹی نہ کر لیا اوف عمر سر تھام کے بیٹھ گیا ہم لوگ زندوں کو تو کیا مرے ہوں کو بھی خوش نہیں کر سکتے ماما پلیز ہم بھائی کے تسلی اور ہمدردی نہیں دے سکتی تو دکھ دینے والی بات بھی نہ کریں زارہ بے بسی سے بولی تو وہ گرجی ایک تو میں تم لوگوں کی بیجا جذباتیہ سے بہت تنگ ہوں بند کر دو اس ڈرامے کو دفع ہو گئی ہے وہ سارا گھر دھلوایا ہے میں نے نظیرہ سے ایک ایک شہ کی جھاڑ پہنچ کروا کر ساری بیٹ چیٹیں اور کورس تبدیل کروائے ہیں اس کی نہوست دودھ کرنے کے لیے ان کا تنفر حد سے سوا تھا بندہ اگر تو جیان لے کہ خدا کی نزدی تکبر کس قدر بڑا گناہ ہے تو تو زندگی میں کبھی تکبر نہ کرے لیکن ہم جاننے کی اس کوشش ہی کب کرتے ہیں عمر گہری سانس بھرتا اٹھا کسی اپنے کی خوشی پورے گھر کی خوشی بن جایا کرتی ہے بھپو سوچئے گا اس بات پر وہ بھی چلا گیا تھا سفینہ ویگم نے سر جھٹکا پھر زارا کو ہلکا سا گھور کے دیکھا اور تم سے کس نے کہا تھا مو اس کے سامنے اپنی بے وکوفی کا ڈھنڈورا پیٹو ایسے تو میں یہی کہتی کہ وہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ تم نے تو منٹوں میں اپنے سر جم لے کر اس بدزاد کو بری کر دیا زارا نے زور سے آنکھیں میجھ لی جی تو چاہا کان بھی بند کر لے مگر ماں کا دب وہ لحاظ آڑے آ گیا سفینہ ویگم بڑھ بڑھاتے ہوئے چاہے اور کوکیس کی طرح متوجہ ہو گئی جو یہی گم ہو جائے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے پلٹ آتے ہیں یا کسی نہ کسی ذریعے یا رابطے سے مل ہی جایا کرتے ہیں مگر وہ تو خود دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے کہیں چھپ جانے کے ارادے سے نکلی تھی تو تمہیں اب میں کہاں ڈھونڈوں ابھیا وہ کھڑکی سے پار اندھیرے لون میں گھورتا رات کی وحشت کو خود پتاری ہوتا محسوس کر رہا تھا میں اس قدر بیچین اور مسترب ہوں تو تم مجھ سے بھی پہلے اس واردات کا شکار تھی جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے تو تم نے کیسے کھو دیا اپنی محبت کو میں تو کبھی خود میں اتنی حمت نہ جمع کر پاتا کیا کیا مت کر دی تم نے زارہ زندگی جینے سے پہلے ہی چھین لی مجھ سے وہ بڑے جذب بھرے جذبات اور دکھ سے اسے سوچ رہا تھا وہ جو وہاں سے میلو دور اندھیرے کمرے میں کھردری چربائی پر نڈھال اور بے بس پڑی تھی جہاں مویس کا خیال کی روح بھی نہیں پہنچ سکتی تھی اب بس بھی کرو مراد تنگ آگئی میں تمہاری زلاتلی خدمت گزاری سے سلطانہ نے عادتاً مو بگاڑتے ہوئے کھانے کے دوران مراد سے شکوا کیا تو اس نے گھوڑ کے سلطانہ کو دیکھا دیکھ رہا ہوں جو اس کی خدمت کر رہی ہو تو سوپ کے تنکہ ہوئے جاری ہے وہ تن سے بولا تو میں کہاں سے مرگ بریانی لاکر دوں اسے اور خود بھی کچھ نہیں کہاتی ہے وہ سلطانہ بگڑی تو مراد صدی کی ٹھنڈا پڑا دیکھو سلطانہ اس کا پورا دھیان رکھو اسے ایسے حالوں میں واپس کریں گے تو اس کا شوہر زندہ نہیں چھوڑے گا ہمیں اس لئے تو کہتی ہوں سوچ کیا رہے ہو پیسہ لو اور اس کے حوالے کرو وہ اسی انداز میں بولی تو مراد صدی کی اس کے تیکھے لبو لیجے پر فدا ہو گیا ارے میری شہزادی موقع دیکھ رہا ہوں بس ذرا دول بیٹھنے کا انتظار تھا اس کے گھر والے انہیں اس سے دھونڈنے کے لیے جو زور لگانا ہے لگا لے پھر میں رابطہ کروں گا اس سے تو رابطہ کر کے تو دیکھ اب تک تو اس کی دنیا زیرو زبر ہو چکی ہوگی سلطانہ نے اسے اکسایا چلو صبح دیکھتا ہوں اس کے موبائل میں نمبر ہے اس کے گھر والے کا وہ مان گئی اس کا موبائل آن کرنے کی بے وکوفی بھی مت کرنا سی مان ہوتے ہیں پولیس تیری گدی آن دے بہوچے گی سلطانہ نے کرختی گی سے کہا اتنا بے وکوف نہیں ہوں میں کسی پی سی او سے پور انداز میں مسکرائی اندر دم سادے لٹی ابیہ نے ان کے پلان کہے کہ گلف سنا تھا میرہ موبائل ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو نین کے وادی میں ڈوبتا ہے اس کا ذہن مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا سلطانہ نے اتنے دنوں میں اسے اندھیری کوٹی کو مقدر بنا رکھا تھا اس کا محض باترون کے استعمال کے لیے سے بازو سے دبوج کا ساتھ لے جاتی اس کے علاوے سے باہر نکال کر ایک سانس بھی لینے کی اجازت نہیں تھی اس کی آنکھ کھٹاک کی آواز سے کھلی روشنی کا تیز جھماکہ اس کے شہرے پر پڑا تو اس نے بیگتہ آر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کئی ثانیے گزرے مگر اندر کوئی نہیں آیا ہوا کی زور سے کھلنے والا دروازہ بھل کے ہل کے ہل رہا تھا دھوپ کی لکیر بھڑتی اور کم ہوتی جا رہی تھی کچھ خیال آنے پر وہ بسورت اٹھی ساری کمزوری و نکاہت کہیں دور جا سوئی تھی اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور بہار جھانکا چھوٹا سے سہن خالی تھا وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اس کی کان چکننے خرگوش کی طرح کھڑے تھے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھولا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا تو کیا سلطانہ اور مراد کو ایمجسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا اس کا سہن تیزی سے کام کرنے لگا انچی دیواروں والا سہن چھت پہ جانے کو کوئی سیڑھی نہ تھی ورنہ وہ چھت پہ چڑھ کر ہی شور مچا دیتی باہر کا دروازہ دھڑ دھڑانے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوتا یقینت باہر تالہ لگا ہوا ہوگا عبادی سے ہٹ کر یہ مکان تھا وہ ساتھ والے کمرے میں آئی اور تیزی سے ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیزیں اولٹ پلٹ کرنے لگی جلدی سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی عبیہ کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے یہ اس کا موبائل فون تھا جو کہ آف تھا اس نے پاور کا بٹن لمحہ بھر کو پریس کیا تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا موبائل کی بیٹری چارج تھی موبائل آن ہو گیا تھا اس نے جلدی سے موئیز کا نمبر ملایا اسی وقت باہر کے دروازے پہ کھٹکا ہوا تالہ کھل رہا تھا اس کے بعد کنڈی کھلنے کی آواز عبیہ کے عصاب کشیدہ ہونے لگے موئیز موئیز فون اٹھالو پلیز وہ کرب سے بڑھ بڑھائی سلطانہ اور مراد صدیقی آگے پیچھے ہی اندہ داخل ہوئے تھے اسی وقت دوسری طرح سے کال ریسیب کر لی گئی عبیہ کے اندر جیسے نئی تمنائی بھر گئی موئیز عبیہ کہاں ہو تم پاکلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں ہر جگہ ان دونوں کی عبیہ پر نگاہ پڑ چکی تھی غصے اور کرکتگی نے ان کے چہرے بگاڑ دیئے عبیہ پر ویچہ سی تاری ہو گئی وہ دونوں ایک جست میس تک پہنچے دیں موئیز میں مجھے اس نے اغواہ کریا ہے وہ تعین نہ کروائی کہ مراد صدیقی کا تعرف نام سے کروائے یا رشتے سے کون کون ہے وہ موئیز نے تیز ریجر میں پوچھا اور ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ مراد صدیقی نے اس کے ہاں سے موبائل چھین لیا اور آف کر دیا سلطانہ نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے موں پر مارا موئیز موئیز میری بات کر دو اس سے موئیز وہ چیختی اور پھر چیختی ہی چلی گئی تیرا ستیا ناس حرام کھو اور سلطانہ ہر بڑھا کر اٹھی اب یہ شاید خواب میں چیخت رہی تھی سگالیوں سے نواز سے ہوئے تل ملا کر سلطانہ نے تکیہ اٹھا کر اس کے موں پر رکھ دیا تو گھٹن کے مارے ہاتھ پاؤں مارتی وہ حواس کی دنیا میں لوٹی تکیہ اٹھا کر پرے پھینکا کیا بات ہے کمینی کیوں چیخت جاری ہے سلطانہ گررائی مدھم روشنی میں اس کے مردانہ نکوش بہت بھدے لگ رہے تھے اب یہ کوئی اس سے خوف محسوس ہوا پسینے میں شراب اور جسم اور دھونکنی کی طرح چلتا سانس وحقیناً خواب ہی دیکھ رہی تھی مگر مویز کی پکار ابھی تک اس کی سماعتوں میں تازہ تھی ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی وہ سیڑیوں کے کنارے تک اس کا رام پکارتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا رشتہ جڑنے کے اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے دل سے اتنی بیتابی کے ساتھ ابیا کو پکارا تھا تو اب روز رات کو اسے بدل بدل کا خواب آتے جس میں مویز اسے اتنی ہی بے قراری سے پکارتا تھا سلطانہ پیسے اونگ گئی تو ابھی انہیں دبی سسکاری بھری تو آج پھر یہ ایک خواب ہی تھا رباب تو مویز کی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی اس لڑکی کو تو عادت ہے ان ڈراموں کی مویز اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا وہ حسب عادت زہر اگلنے سے باز نہیں رہی تھی مویز نے بہت ناغواری سے اسے دیکھا تو زارہ جلدی سے کچن سے آئی آؤ رباب میں تمہیں ڈریسز دکھاؤں کیا کمال کلیکشن آئی تھی پہناوا پر مہارے لیے بھی دو سوٹ لیے ہیں میں نے وہ جیسے زبدسی اٹھ کر زارہ کی کمرے میں آئی وگرنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ مویز کس خوشی میں اسے ڈھونٹا پھر رہا ہے دفع ہو گئی ہے تو ہونے دو رباب کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی تھی پیکٹ میں سے سوٹ نکالتے ہوئے زارہ کا ہاتھ رک گیا اسے دھیان آیا رباب کا اندازہ گفتگو بلکل سفینہ جیسا تھا ایک انسان لا پتا ہوا ہے رباب اسے ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے زارہ نے تحمل سے کہا رباب نے تیوری چڑھائی ایک بالک انسان اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کے تلاش میں نکل جانا کلمندی نہیں کہلاتا انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے رباب اور ویسے بھی وہ یہاں سے آن بھائی کی گھر جانے کے لیے نکلی تھی مگ وہاں نہیں پہنچی اور آج پانچوہ روز ہے زارہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رنسی گئی سو وٹ یار وہ زور دیتے ہوئے بولی نہیں رہنا چاہتی ہوگی وہ یہاں اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کا کوئی چکر وغیرہ ہو پہلے بھی وہ کالے سکائب ہو گئی تھی ہوسٹل بھی چھوڑ دیا تھا بینہ بتائے رباب نے آرام سے کہا تو زارہ کے سر میں درد شروع ہو گیا تب بھی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا بھائی اچھی طرح واقف ہیں اس کی ہسٹری سے مویز کو اس کی ہسٹری میں وڑی دلچسپی ہے رباب نے تنس کیا تو لہجہ تلخ تھا زارہ گڑھ بڑھائی ہاں ہے دلچسپی پھر مویز دربازے میں آن کھڑا ہوا تھا سپارت لہجے میں بولا تو زارہ کا دل دھک سے رہ گیا رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ عجیب بے اتنائی کے موڈ میں تھا اس سے بہت دور ایک اجنبی سا مویز احمد سے پوچھا زارہ کا دل گویا موں کو آنے کو تھا وہ یقٹک مویز کی آنکھوں میں ترتی سرخی اور سر تاثرات کو دیکھ رہی تھی ہے وجہ لیکن میرا نہیں خیال کہ میں تمہیں بتانے کا پابند ہوں وہ اسی سرد مہری سے بولا تم میری انسلٹ کرے ہو مویز رباب نے غسیلے لہجے میں کہا تو زارہ نے بات سنبھالنے کی گھر سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما ایسا کچھ نہیں ہے رباب بھائی ڈسٹراب ہیں ابھیہ کی گمشدی کی وجہ سے وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں کافی ڈسٹراب ہیں اس کی وجہ سے وہ تنزو تمسخور سے بھرپور لیجے میں بولی تو مویز نے تیز نظروں سے اسے دیکھا پھر اعتراف کرتے ہوئے بولا ہاں ہوں ڈسٹراب تو پھر رباب تل میں لائی تو پھر یہ کہ تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو وہ ہی جو تم چاہتی تھی دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا میں نے نہیں وہ آرام سے بولا اور اسے جتا بھی گیا اوہ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب تم مجھے اس سے کمپیر کرتے تھے وہ بھنکاری ہاں اور مجھے بھی لیکن افسوس مجھے سمجھنے اور جاننے میں دیر ہو گئی وہ اس کا لے جا رباب کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا مگر زارہ کا تو دھاڑے مار کر رونے کو جی چاہا اس کی جان سے پیارے بھائی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی مگر تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جیسے ان سات پردوں میں رہ کر تمہیں فانس لیا تھا ویسے ہی کسی اور کو فانسنے نکل گئی ہوگی رباب کی تو زبان کے آگے خندق بلکہ کھائی تھی مویز کا موجود جیسے شراروں سے بھر گیا اسے نہ تو کسی اور کو فانسنے کے ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اس کلاس کی لڑکیاں رباب نے کہنا چاہا تو مویز دان پیستہ دو قدم آگے بڑھایا اور اس کی بات کٹ کر بولا تم جو زبان اسعمال کر رہی ہو وہ بھی کسی اچھی کلاس کو پورٹریٹ نہیں کرتے رباب رباب تلمناہ اٹھی تم میرا اور اس کا مقابلہ کر رہے ہو پہلے تو میں یوں ہی کہا کرتا تھا رباب وہ بساختہ کہتے رکا پھر دکھ سے بولا مگر اس کا اور تمہارا واقعی کوئی مقابلہ نہیں تم میری انسلٹ کر رہے ہو مویز رباب نے گستہ سے مٹھیاں بھینچی اور تم میری بیوی کی وہ جتانے والے انداز میں اس قدر اچانک بولا کہ جہاں زارہ کا سر چکر آیا وہیں رباب کے سر پر گویا پوری شہتھی آنگیری کہ کون رباب نے تحیر اور بے یقینی سے مویز کو دیکھا دراصل رباب میں نے بتایا تھا نا ہماری فیملی ریلیشنز ہے ابیہ کی امی سے تو ابو نے جذباتی ہو کر اپنے انتقال سے پہلے بھائی کا ابیہ سے نکاح کروا دیا تھا مگر مویز بلکل پرسکون تھا جیسے کوئی بہت صحیح فیصلہ کر لیا ہو اور رباب یقلق وہ دھیر ہی بن گئی تھی جس پر ابیہ نے فتح کا پرچم ٹھونگ دیا تھا رگ رگ میں گویا تضاب دور اٹھا اور تم تم مجھ سے فلٹ کرتے رہے وہ پنکاری تھی یوں جیسے ابھی مویز پر جھپٹ پڑے گی دوسری کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا رباب میں تو کافی عرصے تک اگنور کرتا رہا تھا وہ جتاتے ہوئے بولا تو وہ چکھی تم مجھے اپنے نکاح کا بتا دیتے تو میں پیچھے ہٹ جاتی تو تم پھر بھی نہ ہٹتی کیونکہ تب تک میں اس نکاح کو مانتا ہی نہیں تھا تو تم کیسے مان لیتی اس کی آنکھوں میں تاثف تھا اور لیجے میں اپنے لئے پشمانی تم نے میرے ساتھ بلف کیا ہے گیم کھیلا ہے میرے ساتھ اس میں تمہاری بہن بلکہ تمہاری پوری فیملی انوارڈ ہے رواب نے تیز نظروں سے زارہ کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا وہ تو خود مویز کو جھٹکا دینے والی تھی اسے ٹھکرا کر اس پر سیفی کو ترجیح دیتی تو وہ کیسے تڑپتا کیسے اس کی منتیں کرتا مگر ادھر تو کھیلی اور چل رہا تھا رواب کی باری آئی نہیں تھی اور اس کے سارے کے سارے مہرے پلٹ گئے تھے زارہ کو اس معاملے میں مت گھسیٹو اس نے تمہیں مجھ سے دوستی کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا یہ تمہارا ذاتی فیصلہ تھا تمہیں یاد ہے نا وہ روم کالز جو تم مجھے کیا کرتی تھی مویز نے سر لیجے میں کہا تو زارہ کے سامنے اس پر گھڑوں پانی پڑا مگر تم لوگوں کو اس کا خمیات بھگتنا پڑے گا وہ تل میں لائی پھونکارتی ہوئی زخمی ناغن کی طرح بل کھاتی وہاں سے نکلی تھی زارہ سر تھام کے بیٹھ گی رواب رواب مویز لاؤنچ میں آیا تو سفینہ سے آوازے دیتی لاؤنچ کے دروازے تک گئی مگر وہ ان کے احترام میں بھی نہیں رکھی سفینہ غصے سے واپس آئیں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے کیا کہا تھا رواب سے تم نے انہوں نے مویز سے بوچا ابھیا کے مطالق بتایا ہے اور بس وہ اتمنان سے بولا تو سفینہ بیگم کے پیرو تلے انگارے بچ گئے بس وہ تل میں لائی یہ بس ہے نونسنس جانتے نہیں ہوا زارہ سے اس کا کیا رشتہ ہے اور فیوچر میں وہ اس گھر کی بہو بننے والی ہے اسے بھی یہ ہی غلط فہمی تھی ماما مگر آج میں نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی ہے اس کے اتمنان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا سفینہ بیگم کو ترارہ آیا بکواس مت کرو مویز میری نرمی کا نجائز فائدہ مت اٹھاؤ جو تمہارا باپ کر گیا تھا وہ ہی کافی ہے ہماری بدنامی کو اب اس گناہ کی پورٹ کو اپنے سر پر مت لا دو دفع ہو گئی ہے تو ہاتھ جھاڑو تم بھی مویز کی رنگت مارے ضبط و برداشت کے سرخ ہو گئی ماما پلیز وہ انہیں انچی آواز میں ٹوک گیا اور بس اور اس سے زیادہ نمزہ بجازت دے رہا تھا اور نہ ہی ڈاکٹر میری ایک بات کان کھل کا سن لو مویز میں اس گھر میں اس لڑکی کے قدم برداشت نہیں کر سکتی جس کی غیر موجودکی میں تباہی مچ رہی ہے اس کی موجودکی میں تو میرا گھر توڑ کے رکھ دے گی سفینہ بیگم نے قطعی انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا مویز کا جی چاہا انہیں بتائے ماں وہ تو اپنا بنانے والوں میں سے ہے توڑنے نہیں جوڑنے والوں میں سے ہے اس گھر کی خوشی کی خاطر جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے نکل گئی آپ کا گھر پیسہ اور بیٹا بھی چھوڑ کر مویز کے لب لرزے اس کی آنکھیں بے اختیان نم ہو گئیں وہیں سے چپ چاپ پلڑ گیا جبکہ سفینہ بیگم غصے کے مارے کتنی ہی دیر بڑھ بڑھاتی رہی سانیہ کے بس میں ہوتا تو وہ زمین کھوڑ کر ابیہ کو کہیں سے برامت کر لیتی بے بسی سی بے بسی تھی کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا سنسان سڑک سے جانے کون اسے کہاں لے گیا تھا اس معصوم اور بے ریاہ لڑکی سے سانیہ کا بہت پیار کا تعلق رہا تھا وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیتی بہت آزردہ سی سوچوں کا شکار تھی جب آن جان بوجھ کر دھڑام سے اس کے پاس گرنے کے سینداز میں بیٹھا سانیہ نے چونک کر بازو ہٹایا تم سو رہی تھی آن نے جیسے بے یقینی سے پوچھا تو اس کے انداز پر سانیہ چڑکا بولی نہیں موٹر سیکل چلا رہی تھی ہاں بھئی تم سے کچھ بہی نہیں تم تو موت کے خووے میں بھی موٹر سیکل چلا سکتی ہو آن نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا تو سانیہ نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا وہ ڈھٹائی سے ہسنے لگا تنگ مت کرو آن میرا دل ابیہ کے لیے بہت پریشان ہے وہ پھر سے اداس ہونے لگی حقیقت ہے مرے ہوئے پر سبر آ جاتا ہے مگر زندہ انسان کھو جائے تو کسی پلچین نہیں ملتا کہیں سے ایک خبر ایک خبر کی آواز دل ترستہ ہی رہتا ہے دعا کرو اس کی خیریت کے لیے اور بس وہ بھی سنجیدہ ہو گیا پھر بتانے لگا مویز بھی بہت پریشان ہے بہت خراب حالت ہے اس کی میں تو حیران ہوں دیکھ کر اب کیا فائدہ جب موجود تھی تب تو اسے دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے سانیہ کو غصہ آیا تو تلخی سے بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی اچھا یہ نہیں کافر کو ساری عمر کافر رہنا چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا پہلے ان نے بھی تنس کی مار ماری سانیہ نے سر جھٹکا اور بالوں کو جھوڑی کی شکل میں لپیٹنے لگی بے وکوف پہلے کو چھوڑو اور اب کی بات کرو وہ مان گیا تھا اس کی حیثیت کو معافی بھی مانگ لی تھی اس نے ابیہ سے پھر بھی وہ چلی گئی ان نے نرمی سے بتایا تو سانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا مویز نے خود بتایا ہے مجھے ان نے اس کی نظروں کی زمان سمجھتے ہوئے وضاحت کی پھر ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ ابیہ کس طرح اور کن حالات میں گھر سے نکلی تھی تو سانیہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا یا اللہ یہ پوری فیملی تو امتحان لینے پر اتری ہوئی ہے اس کی بے بسی کا اور بے کسی کا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اور ان نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا ایک عورت کا گم ہو جانا پورے گھرانے کی عزت جانے کے متراتب ہے اور اس وقت وہ سب اسی کیفیت کا شکار تھے عمر آج واپس جا رہا تھا وہ صحیح مانو میں ایک بہترین لڑکی ہے موئیس چاہے جائیں جیسے بھی حالات ہوں اسے تنہا مت چھوڑنا پپو کو منا لینا اولاد کو بہت سے طریقے آتے ہیں والدین سے بات منوانے کے تم بھی کچھ ایسا ہی فارمولا آزمانا میں جا کے تم سے رابطہ رکھوں گا اور ابیہ کے لئے بہت دعا کروں گا جاتے ہوئے اس نے موئیس سے کہا تھا ایز اسے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا آج ساتھوہ روز تھا اب تو موئیس کو یہ سب تفل تسلیہ لگنے لگی تھی وہ مل جائے گی وہ آ جائے گی کب ابھی کیوں نہیں ابھی میں پلکوں جھپکوں اور وہ نم آنکھیں لیے میرے سامنے ہو مجھ سے لڑے جھگڑے میں آپ کی زندگی سے کبھی نہیں جاؤں گی اور جس کی زندگی کے آپ ہو گئے ہوں اس کا کیا وہ تھکے ہارے انداز میں سیڑھیاں تیہ کر رہا تھا اور کانوں میں گویا بھی ایک آواز گونج رہی تھی یہ اس پل موئیس پر آشکارا ہوا تھا وہ آخری سیڑی پر پہنچا تو اس کے کانوں میں ایک جانی پہشانی آواز گونجی اس کا پرمزدہ ہوتا ذہن چکننا ہوا یہ اس کے موبائل کی کالنگ ٹیون تھی جو اس نے ابھیہ کی کال کے لیے پچھلے دنوں سیلیکٹ کی تھی کہ شاید وہ اس سے کبھی کال کرے وہ بے اختیار اپنے کمرے کی طرف دوڑا بیٹ پر پڑے موبائل کی سکرین روشن تھی اور وہ مقصود کالر ٹیون بج رہی تھی موئیس نے جھپٹ کا موبائل اٹھایا تو ابھیہ کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اس کا دل بے ترتیب ہوا ہیلو ابھیہ اس قدر بے تابع بے قراری سے اس نے تصدیق چاہی کہ میلو دور موبائل کان سے لگایا ابھیہ کا وجود سنسنہ اٹھا اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں موئیس موئیس وہ اس سے پکارتے ہوئے بے اختیار ہوئی چلی گئی ہیلو ہیلو موئیس نے یقلق لائن منقطع ہوتی محسوس کی تو وہ بے اختیار پکارتا چلا گیا مگر دوسری طرف جامت خاموشی تھی وہ کئی دنوں سے تانک میں تھی اس کا موبائل واحد امید تھا جو اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ موئیس کو مدد کے لئے پکار سکتی اور جب سلطانہ نے موئیس کا نمبر مراد صدیقی کو دینے کے لئے موبائل نکالا تو وہ شم سے واپس آتی ابھیہ نے کن اکھیوں سے اسے موبائل واپس دروازے سے لٹکتے تھیلے میں گزرتے دیکھ لیا اور آج جب اسے موقع ملے گیا تھا کہ وہ جلدی سے موئیس کا نمبر ملا کر اسے مدد کے لئے پکار لیتی تو حلق میں آنسوں کا پھندہ لگ گیا جانے کہاں سے آ کر سلطانہ نے چیل کی طرح جھپٹا مار کر اسے موبائل شین لیا بلکہ اس کے ساتھ ہی ابھیہ کی بشامت آگئی موسیق گندی مغلزات بکتے ہوئے اس نے بیہ مراد کو مارنا شروع کیا تھا اور وہ تھٹھرتے ہواس لیے بیبسی سے پٹتی اپنا بجاؤ کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی وہ ادھر ادھر دیکھتا بہت موتات انداز میں فون بوت کی طرح بڑھا تو دل دھک دھک کر رہا تھا جیب سے موئیس کے موبائل نمبر والی پرچی نکال کر اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ نمبر ملانا شروع کیا اور اسے حیرت نہیں ہوئی جب اگلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی ہیلو مراد صدی کی کھنکارا کون موئیس احمد جی آپ کون بول رہے ہیں مولجھن آمیس لیجے میں پوچھ رہا تھا تاروخ کو چھوڑو اور میرے سوالوں کا جواب دو اپنی بیوی کے بدلے میں تم کتنی رقم دے سکتے ہو ادھر ادھر دیکھتے ہو وہ دبے ہوئے مگر سختی سے پر لیجے میں بولا تو موئیس کا دل اچھل کا حلق میں آن اٹکا ابیہ تمہارے پاس ہے وہ بھی یقینی سے پوچھنے لگا پھر تیز لیجے میں بولا کون ہو تم کیوں مان لوں کہ میں ابیہ تمہارے پاس ہے ماننا تو تمہیں پڑے گا منہ اور ہاں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا میں اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہیں رقم کا مندومس کرنے کی ضرورت پڑے وہ گھر آیا تھا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو پہلے ابیہ سے میری بات کرواو بس ایک بار مجھے اس کی آواز سنوا دو موئیس نے چلا کر کہا اسے خوف لاکھ ہوا کہ کہیں وہ کول نہ کار دے وہ بھی کرواؤں گا مگر تم کل شام تک پچاس لاکھ میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچاؤں گے مراد سے دیکھئے کہ ہونٹر میں مسکرارٹ کھیلنے لگی شکار کی تڑپ زندگی سے اس کی محبت کا پتہ دے رہی تھی اوکے ڈن لیکن اسے ایک خراج بھی نہیں آنی چاہیے میں تمہیں جہاں کہو گے وہاں رقم پہنچا دوں گا موئیس نے تیزی سے کہا اور پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنے کا مطلب تو تم اچھی طرح سمجھتے ہوگے اس کے لیچے میں مخفی دھمکی کو موئیس نے اچھی طرح سمجھا تھا تم بے فکر رہو لیکن تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے موئیس کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اگواہ کار اپنا غصہ بھی آپ پر نکالتے ہیں ہاں ہاں تم بے فکر رہو کس جگہ پر پہنچانی ہے موئیس نے پوچھا ابیہ کے ملنے کی امید بھندی تو ایک لمحے کو بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ رقم دینی چاہیے یا نہیں وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا مگر اس سے پہلے تم ایک بار ابیہ سے میری بات کرواؤگے موئیس نے صحیح دلایا ہاں مگر پچاس لاکھ سے ایک پائی بھی کم نہ ہو اور پولیس کو بھنگ بھی پڑی تو ساری عمر بیوی کی شکل کو ترس ہو گئے وہ صفاقی سے بولا اور اگلی بات سنے بغیر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے فون بوت سے نکلا اور ایتر اوڈر دیکھتا جلدی سے گلی میں گھس گیا بڑی بغیرت ہے ذرا ترس نہیں ہاتا تجھے اپنے باپ پر اس کی غریبی پر اسے مارتے مارتے تھک کر سلطانہ چکھی تھی وہ لمبے سانس لیتی بے دم سے پڑی رہی پھر اس کی آنکھوں سانس رواہ ہو گئے مو اس کی پکار ابھی اس کی سماعت میں تازہ تھی تو کیا وہ پیاری آواز اب وہ کبھی سن پائے گی نہ تیری ماں نے اسے سکھ دیا اور نہ ہی تو دے گی ٹیکسی چلا کے گزارہ کر رہا ہے بچارہ ان دونوں کی بچارکی کی کوئی حد نہ تھی افاقوں پر بھی آئے گا تو تجھے ہی بیچے گا نا سلطانہ نے سارا الزام اس کے سر پر تھوپا تب ابھیہ نے نفرت سے اس بدرنگی عورت کو دیکھا اور زہر خند لیجے میں بولی تو تجھے کیوں نہیں بیشتا اس سے جواب میں گالیوں اور مار کی امید تھی مگر سلطانہ نے دفتن انچا سے کہکہ لگایا پھر محضوظ ہوتے ہوئے بولی یہاں چمڑی کا دام چلتا ہے سمجھی ابھیہ کوئی اکتیار ہنہ یاد آئی تو اس نے جھر جھری سی لی چپ چاپ اس گھر میں پڑی رہے ورنہ میں اپنی کرنی پر آئی شکر کر تیرے گھر والے سے ہی تیرا سعودہ کر رہا ہے وہ واقعی اس پر سجدہ شکر واجب تھا ورنہ وہ اسے ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو وہ کیا کر لیتی مراز صدی کی گھر لوٹا تو اس کی چارڈ ڈھال میں سرمستی سی تھی مگر نیل پڑے چہرے کے ساتھ گمسم بیٹھی ساکت و جامت ابھیہ کو دیکھ کر اس کی ساری مستی حرن ہو گئی لمحہ بھر شدر رہنے کے بعد وہ دان پیستہ ببرچی خانے کی طرف بڑھا جہاں سلطانہ کے گنگناتے میں برطن دھونے کی آواز آ رہی تھی اللو کی پٹھی بجزات کمینی عورت تجھے منا کیا تھا میں نے تپڑ نہ لگائی ہو اب کے اسے پھر مارا ہے تونے اسے ابھیہ بے تاثر سی ان کا جھگڑا سنتی رہی دو تپڑ کھانے کے بعد سلطانہ نے دبنے کے بجائے جوابن مردانہ وان مغلزات بکنی شروع کی تو ابھیہ نے کانوں میں انگلیاں دے لی مراد نے اسے سٹیل کا گلاس کھینچ مارا سلطانہ بونچی آواز میں روتے پہ بھول بھی رہی تھی تیری ہی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی اپنے خسم کو فون میں لارہی تھی تیری ہوتی سوتی وہ پولیس لے کر آتا تو پتہ چلتا تجھے سلطانہ کا دم ہے جو ازاد پھر رہا ہے تو مراد دھیمہ پڑ گیا دیکھ سلطانہ میری بیٹی ہے اس لئے تھوڑی طرف داری کرتا ہوں یہ تو بلینک چیک ہے اپنی مرضی کی رقم بھر کے کیش کروانا ہے میں نے اس کی دیکھ بھال تو کرنی ہی پڑے گی نا وہ سلطانہ کو بشکار رہا تھا اب یہ کیا آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اب تو اس نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے شاید اس طرح تکلیف کا کم احساس ہو مگر دل دکھے تو تکلیف بہت ہوا کرتی ہے چاہے ذہن کتنی ہی تعویلیں دے لے میرے خیال میں ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے مویز آن نے سنجیدگی سے مشورہ دیا بلکل نہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں یہ لوگ فوراں ہی کٹنیپرز کو اطلاع مل جائے گی وہ لوگ اب یہاں کو نقصان پھنچائیں گے مویز نے فیل فور یہ تجویز رد کر دی ہاں بلکل پولیس کو بیچ میں ڈالنے سے معاملہ بگڑ جائے گا ثانیہ نے بھی اس کے تعاید کی تھی ہم ایف آئی آر کٹوا چکے ہیں پولیس آل ریڈی اس معاملے میں ملوث ہے اصولا تو پولیس کو انفارم کرنا ہی چاہیے ایز نے بھائی کو دیکھا وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا نفی میں سر ہلا کر بولا میں ابیاء کے لئے ایک فیصد بھی نقصان کا رکس نہیں لے سکتا ذرا سی بھی گڑ بڑ ہوئی تو وہ لوگ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں انہوں نے سختی سے منع کیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوں ثانیہ نے کہا نظری تو رکھے ہوئے تھے اور نہ جانے کب سے وہ اس کی آنکھوں میں خفیف سے سرخی اتر آئی جب ہی تو وہ آدھی رات کو باہر نکلی اور ان لوگوں کو موقع مل گیا رقم کا انتظام ہو گیا ہے نا انہوں نے پوچھا رقم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھ سے بھی اٹینشن ہے کہ وہ لوگ ابیاء کو خیریت سے لٹا دیں وہ مسترابانہ انداز میں بولا یا اللہ سفینہ بیگم کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا وہ تیزی سے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند لیجے میں بولی حق حلال کی کمائی میں سے پچاس روپے بھی کوئی دھوکے سے وصولے تو دکھ ہوتا ہے اور تمہیں پچاس لاک معمولی دکھائی دے رہے ہیں عیس کو ثانیہ اور آن کے سامنے ماں کے رویے میں شرمندگی محسوس ہوئی ایک زندگی کا سوال ہے ماما ان کی جگہ میں ہوتا تب اس سے دکھنی رکم بھی ہوتی دیتے عیس نے نرمی سے ماں کو سمجھانا چاہا مگر سوئے کو تو کوئی جگہ ہے اب جو جھاگ رہا ہو اسے کون جگہ ہے کدا نہ کرے وہ تیزی سے بولیں گھور کر عیس کو دیکھا اس کا اکاونٹ بھرا ہوا ہے تمہارے باپ نے وہی سے پیسے چھکا کر کہ جان کیوں نہیں بچا لیتے اپنی اور پھر موئیس بیٹا وہ لوگو لے جا بدل کا نرم سے موئیس کی طرف مخاطب ہوئی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پچاس لاکھ دینے ایک بعد اس سے زندہ واپس کریں گے ماما پلیز مارے دکھ کے موئیس کی آواز حلق میں پھسی آنٹی آپ تو ماں ہیں دعا کریں تو اللہ ضرور سنے گا ثانیہ کو سفینہ کی ایک ہی چھلک سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی ایک شب و روز کس جہنم میں گزرتے رہے ہوں گے ہاں انہوں نے ثانیہ کے بعد پر کوئی حوصلہ افضہ جملہ کہنے کے بجائے موبہم سے انداز میں ہنکارہ بھرا پھر موئیس کو مشورہ دینے لگی تم سیدھے پولیس کو انفارم کرو آگے پولیس جانے اور اگوا کر جانے تم اس معاملے میں مت پڑو مجھے تمہاری جان عزیز ہے میرے بچے ان کے لبے رلیجے سے اپنی اولاد کے لیے پیار ٹپکتا تھا اور مجھے ابیہ کی موئیس جیسے خود پر زب کھونے والا تھا جتانے والے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا سفینہ نے ناغواری سے اسے دیکھا پھر پینٹرہ بدلتے ہوئے بولی اتنے دنوں گھر سے باہر رہنے والی لڑکیوں کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا موئیس احمد میں کر لوں گا ماما میں کروں گا اکتیاری غد پر سے کابو کھو کر اونچی آواز میں بولا اون اور سانیہ سفینہ بیگم کی شکل کبھی دیکھ کر ششدر رہ گئے ماما پلیز انف ایز اٹھ کر ان کے سامنے آکھ کھڑا ہوا اس کے لئے وہ لے جئے اور آنکھوں سے ناراضگی چھلگتی تھی سفینہ بیگم غصت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے وہاں سے گئیں مجھے کیا ہے پچاس لاکھ باپ نے اس کے اکاؤن میں بھر دیئے پچاس لاکھ تم لگا دو چاہے یہ بھی اسی کے اکاؤن میں چلا جائے وہ صاف لفظوں میں اب یہ کہ اقواہ کو ڈراما کہہ گئی تھی سانیہ نے گہری سانس بھری بعض لوگ زندگی میں آؤٹ آف کورس سوالوں کی طرح آتے ہیں آپ نے زندگی میں جتنا بھی تجربہ حاصل کیا وہ سارا ان کے سامنے فیل ہو جاتا ہے ساری کے ساری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے کل شام کو رکم پہنچانی ہے جگہ وہ کل بتائے گا بس تم لوگ دعا کرو کہ وہ لوگ میں اس بہت دیر کے بعد بولا تو شدت جذبات سے اس کی آواز گلے میں اٹک گئی مگر وہ تینوں جانتے تھے کہ کیا دعا کرنی ہے سلطانہ پچاس لاکھ پہ خوش نہیں تھی اتنی بڑی اسامی ہے تیرا جمائی پچاس لاکھ کیا مانگنے بیٹھا تھا اس سے وہ پچاس لاکھ پہ پہلے خوش ہوئی تھی مگر جب سنا کہ مو اس فورا مان گیا تو اس کی خوشی کو پشتاوا بننے میں دیر نہیں لگی مراد نے اسے گھورا پیار سے گالی دی اری کبھی لاکھ بھی کھٹا دیکھا ہے تو انہیں ایسے مو بنا رہی ہے جیسے پچاس لاکھ تو تیرا باپ واسکٹ میں ڈال کے پھرا کرتا تھا کمینے یہ سوچ کہ جو ایک ہی حلے میں پچاس لاکھ دینے پر راضی ہو گیا تو کیا وہ ایک کروڑ نہ دیتا سلطانہ کی آنکھیں چھمکی بس بس مراد نے ہاتھ اٹھایا ناشکری مد بن میرا تو دل اچھل اچھل کے حلق میں آرہا ہے پیسے والا بندہ ہے عزت سے بات کر رہا ہے تو میں بھی حد میں ہی رہنا چاہتا ہوں ابھی وہ پولیس سے ریٹ ڈالوانی شروع کر دے تو تھانے میں ہم دونوں کو اٹھا لٹکانے کہ چترول ہوگی ہماری سلطانہ نمو بنایا تو رہیو صدا کر درپو ایک ہی بار لمبا ہاتھ مارتا تو ہم دونوں کہیں باہر ملجا نکلتے اری بدبک تھوڑا مانگا تب ہی خوشی سے دے رہا ہے اس کی پہن سے باہر مانگتا تو مجبورن وہ پولیس کو انوالف کرتا سمجھتی نہیں ہے کم اکل عورت عزت چھو گیا تھا اور فکر نہ کر پچاس لاکھ میں ہم دونوں تین چار ہلیمون منا سکتے ہیں دبائی اور ملیشیا کا چکر تو لگوا ہی دوں گا اپنی رانی کو میں مران نے چوکی سے کہا تو سنطانہ کی ہونٹو کی لالی بھی زوم آئینے انداز میں پہننے لگی ساتھ والے کمرے میں بان کی چربائی پر نیم بھی ہوش پڑا وجود بے بسی اور بے کسی کا مثال تھا موئیز نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا اس کے کہنے پر زارہ نے سفینہ کو ابیہ کے مطالق کوئی بھی الٹی سیدھی بات بلخصوص موئیز کے سامنے کرنے سے منع کر دیا تھا وہ محض سفینہ بیگم کا دل رکھنے کو ساتھ بیٹھ گیا تھا ورنہ اتنے دنوں سے تو گویا وہ بس جینے کے لیے ہی کھا رہا تھا اسے کرسی کسیٹ کر اٹھنے کو پر تولتا دیکھ کر سفینہ بیگم نے سرسری انداز میں باشر کی سفیر آ گیا ہے پاکستان اب ہمیں شادی کی تاریخ دے دینی چاہیے تمہارا کیا خیال ہے محض زارہ کا جی چاہا پلیٹ اٹھا کر اپنے سر پر مار لے بھیگتے ہیں محض کا چیرہ دیکھا جہاں پہلے حیرت اور پھر عذیت پھیل گئی جیسا آپ مناسب سمجھے ماما وہ خود کو سنبھال کر بتاثر لے جے میں بولا لوگ ویسے ساری دنیا کی فکریں سر پر لیے پھرتے ہو اور تمہاری بہن کے لیے مناسب میں سوچوں انہوں نے تیکھے انداز میں کہا تھوڑے دن انتظار کر لے ماما ابھی ویسے ہی ایک ایشو چل رہا ہے اس سے سالک ہو جانے دے پہلے ایز نے تم بھی ہی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہو ہلکے پھل کے انداز میں کہا جہنم میں جائے وہ ایشو میری بیٹی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے وہ بگڑ کر بولی مو اس کے شہر پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے مگر وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا تھا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ماما زارہ زچ ہو گئی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی ماں باب نالائک نکلیں تو اولادیں یوں ہی رلتی ہیں انہوں نے سر جھٹکا ان کا اپنا ہی فلسفہ تھا بہرحال میں اگلے ماں کی کوئی تاریخ دے دوں گی میسیس احسن کو وہ تو شکر ہے تم نے سفیر سے بات کلیر کر لی ورنہ رباب تو خوب ہی توفان مچاتی انہوں نے زارہ کو دیکھا ماما پلیز وہ رونے والی ہو گئی میری وجہ سے بھائی کی زندگی پرابلم میں آئی ہے جب تک ابھی عمل نہیں جاتی میری شادی کا سوچئے گا بیمت میں بھائی سے نظر نہیں ملا پاؤں گی شیٹ اپ زارہ تم لوگوں نے تو زندگی کو مزاک اور بچوں کا کھیل بنا لیا ہے اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی خبردار جو کسی نے مجھے فضول مشورے دینے کی کوشش کی ہوتا ہوں وہ بڑا کٹھی دی اپنے لفظوں پر غور کرے ماما اور پھر اپنے عمل پر کیا آپ بھی کسی کی زندگی کو مزاک اور کھیل نہیں سمجھ رہی ایز نے تلقی سے کہا تھا میں نے اسے آدھی رات کو بھاگنے کو نہیں کہا تھا وہ بگڑ کر بولی مگر میں نے تو کہا تھا نا وہ بھی آپ کی خاطر زارہ رونے لگی انہیں مزید غصہ آیا ایک سے ایک ڈامہ بھرا پڑا ہے میرے گھر میں بھائی اس بھگوڑی کا طرفتار اور بہن اس سے بھڑ کر ان کی لفظی چناؤ پتل ملا کر اور چمچہ پلیٹ میں پٹا کر ایز اٹھی ہی چلا گیا جاؤ جاؤ مگر ہوگا وہی جو میں نے تیہ کر لیا ہے وہ پیچھے سے انچی آواز میں بولی تو زارہ کر جی چاہا میز پر ماتھا ٹکا کر رونہ شروع کر دے بھڑ بھڑ آتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں سالت نکالنے لگی ہجر کی رات کاٹنے والے کیا کرے گا اگر صبح نہ ہوئی کوئی مجسم تڑب اور بے کراری کو دیکھنا چاہتا تو اس رات موئی زحمت کو دیکھتا اور ان دونوں کی حفیات کو پا لیتا فجر کی نماز کے بعد اس کا سجدہ طویل اور دعا میں جذب تھا اللہ اسے اپنے گناہوں کے معافی وہ موبائل کو فل چارج کی اپنے پاس رکھے ہوئے تھا کبھی بھی اگوا کر اس کا ابیہ سے بات کروا سکتا تھا رقم وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا اب تو بات اگوا کروں کی پیشہ ورانہ امانداری پر ٹھہری تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لئے قربانیاں دیتے اور ان کی زندگی بناتے چلے آئے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر اولاد کے نصیب میں یہ عزاز آ جائے اب اگر تیری وجہ سے میری زندگی میں تھوڑی بہت خوشحالی آ رہی ہے تو روڑے مٹ اٹکانا مران صدیقی بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا بھاری پپوٹے اٹھا کر بہ مشکل ابیہ نے اسے دیکھا اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی دو منٹ بات کرواؤں گا تیرے گھر والے سے بس اسے اپنی خیریت کے تسلی دے دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ شرافت سے روپیاں میرے حوالے کر دے اور خبردار اگر پولیس کو بھنگ بھی پڑی ہو تو ابیہ نے بے یقینی سے مران صدیقی کو دیکھا اسے یہ مت بتانا کہ تُو کس کے پاس ہے بس اپنی خیریت کا یقین دلا دینا اور کہنا کہ رقم لے کر اکیلے آئے ورنہ ساری عمر تجھے جھونٹا ہی رہے گا اس نے دھمکایا خوش ہوتے لوگوں پر زبان پھیرتے ہوئے ابیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا مراد نے سلطانہ کو اشارہ کیا تو وہ موبائل نکال کر لے آئی اسے آن کر کے مراد کے حوالے کیا اس کا مویس کا نمبر ملا کر موبائل ابیہ کی طرح بڑھایا تو اس نے کپ کپ آتا ہاتھ آگے بڑھایا اسے حقین نہیں آرہا تھا کہ مراد صدقی اتنی مہربانی پر اتر آیا تھا کہ خود اس کی مویس سے بات کروا رہا تھا دھیان سے ایک بھی لفظ کم یا زیادہ کیا تو پہلی گولی تیرے شوہر کو ماروں گا موبائل کا سپیکر آن کرتے ہوئے مراد نے دھیمے سفاق لیجے میں کہا تو وہ پوری جان سے تھر آگئی ابیہ کے نمبر سے کال تھی مویس نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور فورن کال اٹینڈ کی اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا ہیلو ابیہ مویس نے آسوں نراست میں گرتے ہوئے بیتابی سے پوچھا جی مویس ابیہ بول رہی ہوں دوسری طرف سے اس کا کپ آتا ہوا بہت محتاج سا جواب آیا تو مویس کو لگا اس کے وجود میں تھنڈا کی لہر سے دھوڑ گئی ہو کیسی ہو تم ابیہ کہا ہو کون لوگ ہیں یہ وہ ہلکا سا کھنکاری میں بالکل ٹھیک ہوں مویس یہ لوگ جو ڈیمانڈ کرنے ہیں اگر آپ وہ پوری کر سکتے ہیں تو ہی کیجئے گا وہ بولتے بولتے ایک دم کرا ہی یوں جیسے اسے کسی نے ہاتھ مارا ہو گوشتی آواز نے فوراں مویس کو الیٹ کر دیا یقینا ان لوگوں نے سپیکر آن کر رکھا تھا اوکی اٹس اوکے میں نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے وہ جلدی سے بولا تم صرف مجھے وقت اور جگہ بتا دو مراد نے ابیہ سے موبائل لے کر اسے وقت اور جگہ بتائی آن جلدی اٹھا آج وہ ریسٹرنٹ کے بجائے سیدھا مویس کی طرف جانے والا تھا مویس بھائی کی امی تو اللہ کی پناہ کس قدر پتھا دل ہیں سانیہ نے جھر جھری سی لی اس نے سفینہ کے مطالق سنتو رکھا تھا مگر بل مشافہ پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو ان کی شکل قلبی جھوڑ کر رکھ گئی آن گہری سانس بھر کر شرٹ پہنے لگا ویسے آن وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی شرٹ کے بٹن خود بند کرتے ہوئے تاثف سے بولی ہم جب آوز بلہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے یعنی ہر بری شئے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو ایسے لوگ کس کیٹیگری میں آئیں گے جن سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بس خدا معافی کرے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہئے دل کی نرمی کی وہ مسکرایا پھر بغور اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا ویسے شادی کے بعد تم کافی حسین ہو گئی ہو سانیہ نے آخری بٹن بند کر کے مسکراتے ہوئے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھے یعنی یہ کریڈر بھی تمہیں ہی گیا اون نے ہلکا سے کہکہ لگایا پھر چھڑتے ہوئے بولا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم حسین ہو گئی ہو مگر میں تمہارے دل کی خوب سمجھتی ہوں سانیہ نے مسکراہت دباتے ہوئے کہا تو اون نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جمع دیے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اچھا تو اب کیا چل رہا ہے میرے دل میں ذرا بتاؤ تو مس کیافہ شناس سانیہ نے لمحبہر اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر فوراں ہی اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے شرارت آمیز سنجیدگی سے بولی اونہاں اون اباس بری بات ارے سنو ادھر تو آؤ وہ اس کی طرف لپکا خبردار سیدھے جائیں مویز بھائی انتظار کر رہے ہوں گے وہ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتے میں مسکرائی تھی اون دل مسوز کر رہ گیا موبائل اٹھایا اور گہری سانس پڑھتے میں مویز کو کال کرنے لگا